آپ کے ابھی تھرٹین امر پڑے ہیں اور آپ تو ایک سیدھا بول نہیں آپ سے کھیلا جا رہا تو پھر تو پھر میں یہ تفسوس کی بات یہ سوچ رہے تھے کہ افغانستان جیت جائے گا مگر صورتحال بڑی سنسلی خید رہی ہے بہت مزیدار میں تھا جس طرح سے محمد نبی نے آ کے میڈل میں بیٹنگ کی ہے جس نے میچ کو تھوڑا فاروڑ کیا ہے پوش کیا ہے تھوڑا سا کے جیتنے کی طرف جائیں اس نے اندہ آنگ کھیلی سبردست مچور پلیئر کی طرف اس نے بیٹنگ کی پہ جس طرح سے فینش کیا لائک بی بوائز میچ جیتا ہوا میچ سری لنکا سے ہاتھ سے نکل گیا 291 رن 37.1 آور میں چیز کر رہے تھے وہ چیز تو وہ کر رہے تھے آرام سے ملکل تحمل سے کھیر رہے تھے ایک دام پینک بٹن تھا لیفٹ ٹام سپینر آیا شورٹ ہاف ٹریکر بال ایک آور میں دو وکڑ دے دیئے اس پہ میں تھوڑا سا پیچھے اس کے بعد جو راشت خان نے کیا ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل تھا دیکھیں دو چیز دو تین چیزیں میچ آپ نے 237.1 آور میں چیز کرنا ہے 292 اور ایک چیز ہے کریکشن اس میں یہ ہے کہ مینجمنٹ کو یہ ہی نہیں پتا کہ 37.1 میں اگر 292 رنگز نہیں ہوتے میچ کہیں برابر ہو جاتا ہے تو آخری دو بولوں پہ چھکا مار کے 295 بھی کر سکتے تھے 296 بھی کر سکتے تھے وہ بھی winning score تھا اگر آپ کو یہ ہی نہیں پتا اور آ کے فضلوک فروکی last جو تین بول کھیلے ہیں اگر ان تینوں میں سے کسی ایک بول پہ وہ چھکا یا چوکا لگا دیتے تو بھی سری لنکا میچ ہار جاتا اور افغانستان تھرو کرتا بنگلہ دیش آؤٹ ہوتا بٹ دیکھیں یہ تو سمجھنے کی بات ہے میسج چھوڑنے کی بات ہے کسی بھی پلیئر نے جب مینجمنٹ نے یہ مینجمنٹ کا قصور ہے آ کے میسج نہیں دیا کہ بھائی سٹل we can win اور چلیں میں مان لیتا ہوں کہ آپ کا score نہیں چیز ہو آپ نے روک لیا مگر میچ تو آپ جیت سکتے ہو نا یا تین رن سے چاہیے میچ جیتنے کے لیے اس کو تو ویننگ میں چینج کرو آپ کے ابھی تھرٹین امر پڑے ہیں اور آپ تو ایک سیدھا بال نہیں آپ سے کھیلا جا رہا تو پھر تو پھر میں یہ تفسوس کی بات یہ نا یا جیتا ہوا میچ ہے افغانستان نے جس طرح fight کی ہے یہ میں نے صبح بھی بتایا تھا program میں کہ اگر افغانستان second batting کرے گا تو اس کے لیے زیادہ chance ہے جیتنے کے کہ batting first اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان ٹی ٹونٹی cricket کھیلتا آ رہا ہے ان کو اگر کم آور ملیں تو زیادہ target ملتا وہ زیادہ اچھے طریقے سے achieve کر سکتے تھے آج انہوں نے میرے اس دماغ کو تو لے لیا ہے بٹھ فینش اچھا نہیں کیا بہت افسوس ہوا خوانستان باہر ہو گئے یہ پاکستان سے کافی دفعہ اس طرح ہا رہا ہے اور بہت کلوز جا کے matches ہا رہا ہے اگر اسی طرح رہا تو افسوس تیزاز بٹھ چلیں کوئی بات نہیں میں آج تو ختم ہو گیا اب پاکستان اور بنگلہ دیش کا کل میچ ہے بنگلہ دیش سیکنڈ آیا بھی اے وان بی ٹو کا میچ ہے پیسٹ وشیدہ پاکستان کو کل کے لیے اور جس طرح سے بنگلہ دیش کھیل رہا ہے جس طرح کی یہ پیچھ ہے مجھے نہیں لگ رہا سپینر اس میں اچھا پر فرم کر پائیں گے بڑت یہ ہے کہ ہم نے ٹیم ٹیٹ آناؤنس کر دیا پاکستان نے محمد نواز کو ریسٹ دے دیا ہے اور اس کی جگہ پاکستان نے فہیم مشروع کو رکھا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے چار پیسٹ میں میڈل میں چاہیے ایک آدم اور آر آنڈر وہ بھی تھے وہ بھی تھے سپینر کو نکال کے فاسٹ باولر کو اپنے ڈال لیا اس کے بعد دو سپینر ہمارے پاس آریڈی ہیں موجود ٹیم میں جس میں محمد اس میں افتخار احمد ہے اس کے سلمان علی آگا دونوں سپینر ہے یہ تین چار چار آور کر سکتے ہیں ان کو اگر ڈیوٹلائز کیا ہے میڈل میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کل کا میچ پاکستان کا کیا بنتا ہے میری بیسٹ پیشت ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ also بنگلہ دیش کے ساتھ پوری سکوٹ ہم پاکستان کو کریں کل لاہور میں میچ ہے لاہور یوں زندہ رہنا میچ کے لیے see you